اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چیلنگ کیسے ہیں دوام دوست میند کٹن جی جائے شو بیز انجسٹری سے آنے والی ایک بہت بڑی دردنک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے جس نے پوری شو بیز انجسٹری کو سکتے میں اور حیران کر دیا ہے ان کے فینز بھی کافی حیران و پریشان ہیں اچانک سے ان کے حوالے سے انتقال کی خبر نے سب پر سکتہ تاری کر دیا ہے چند روز پہلے ہی بیمار ہونے والی اور اس کے بعد شفائی آفتہ ہونے والی اداکارہ کے حوالے سے افسوسنا خبر ملتے ہی ہر کوئی افسودہ ہو گیا کیونہ پچھلے دنوں یہ کافی خوش تھی اور اپنے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ اب بیماری سے نکل چکی ہیں کیونکہ انہیں بریس کنسر تھا اور بریس کنسر سے نکلنے کے بعد اب وہ بلکل تندرست ہو چکی تھی انہوں نے اپنے بال بھی کھو دیئے تھے لیکن اب اچانک سے آسوبو ہی ان کے حوالے سے افسوسنا خبر آ گئی کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے فینز اور خاص کر کے سجل علی کافی سکتے میں ہیں کیونکہ سجل علی کی بیسٹ فرینڈ تھی اور کافی زیادہ پرجیک ان کے ساتھ بھی کر چکی ہیں اور ان کی کمیسٹری اور ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے جسے سبور کے ساتھ ہو سجل کی خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اطلاع دیں گے اس مشہور و معروف سلیبرٹی کے حوالے سے جس کے انتقال کی خبر نے پورے شو بیز انڈسٹری کو ہلا کر دیا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اور مکمل اگاہی دینے سے پہلے آپ سب سے چھو انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مبال ایک آن کو ضرور پریس کریں خواتینوں حضرات جہاں پر سجل لیلی بہت زیادہ افسودہ دکھائی دی وہیں پر ایمن بھی کافی روتی بلبلاتی ہوئی دکھائی دی اور اپنے انسٹا کاؤنٹ پر فیصدہ کارک کی تصویر کو شیئر کر کر انتقال کی خبر نہ صرف دی بلکہ افسوس کا اظہار بھی کیا وہیں پر فیروز خان بھی ظاہر و قطار روتے ہوئے نظر آئ کیونکہ ایمن سجل اور فیروز خان کے دلتے قریب تھیں اور کافی طرح پروجیکٹ میں اکٹھے آ چکے تھے اب ایک چند روز پہلے ہی ایک اور لیجنڈ پاکستان نے کھو دیا جس کا نام تھا محمد انور بلوچ محمد انور بلوچ کے جلے جانے کا غم ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک اور لیجنڈ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہر کسی کا کہنا تھا ایک کے بعد ایک شو بیز انڈسٹری کا نامور اداکار سلیبریٹیز دنیا فانی سے رخصت ہو رہے جی ہاں خواتین حضراء یہاں بات کرنے جا رہے ہیں شو بیز انڈسٹری کی نامور پروڈیوسر رائٹر ڈائریکٹر خانی اور باندی ڈرامی کی رائٹر کوئی اور نہیں بلکہ اسما نبیل ہے اسما نبیل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی تارک کی محتاج نے ان کا رائٹنگ کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ کر کرتی ہیں کوئی بھی ڈراما لکھتی ہیں وہ سوپر ڈوپر ہٹ جاتا ہے ریسنٹل ان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ کینسر کی مرض میں مبتلا تھی اور اللہ تعالی نے انہیں اس بیمارے سے بھی نکال دیا تھا لیکن آسو وہ ہی ان کے حوالے سے افسوسنا خبر آگئی شو بیز انڈسٹری کے مختلف ستاروں نے ان کے بارے میں بتایا اور افسوس کا اظہار بھی گیا اپنے فانس سے ان کے لیے مقفت کی دعائیں کرتے ہوئے بھی نظر آئے آپ ایک منسٹر میں ان کے لیے دعا گو ہو مجھے دیجئے کہ ان پر اجازت شو بیز آنے والی نئی اپ ڈیٹ تک تب تک کے لیے لانے کے بعد دعاو میں یاد رکھئے گا